ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میش وشب مدھن اور کرک راشی کا حد اور اس کے بعد کچھ اور نسخیں لکھاؤں گا لکھ لیجئے گا یہ کام بہتاتے ہیں میش راشی آپ کا دن بہت اچھا ہے بس من تھوڑا سا چلائمان رہے گا آپ کہیں کہیں اداسی بھی محسوس کریں گے لیکن کچھ سابدھانی آپ کو ضرور برتنی پڑے گی اور سابدھانی یہ کہ اس دن جلدبازی میں موں سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو آپ کے لیے پریشوانی کھڑی کر دیں اس دن وہ لوگ جو آپ کی نیندہ کرتے ہیں جو لوگ آپ کو پریم نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی فیرات میں ہیں بس لڑا سا دھیان لکھئے گا باقی تو اپائے کر رہے ہیں اور اس دن کا سب سے مہت کو اپائے حلدی اور شہد کا دان یہ کر دیجئے اپنے کام پر جٹیے رضی سب ٹھیک کریں گے برشب راشی سمیں آپ کے لیے سواست کی درشتی سے تھوڑا کم انکول ہے تھکن محسوس کر سکتے ہیں سر میں درد محسوس کر سکتے ہیں یا اپنے ماں سپیشیوں میں درد محسوس کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے گھٹنا یا کمار آپ کا پر بھاویت ہو سکتا ہے لیکن بھاگے کے درشتی سے دیکھا جائے تو یہ دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے اس لیے آپ جم کے محنت کیجئے جم کے کارک کیجئے لیکن کچھ سابدھانی یا دی آپ کو کوئی بھی دقت محسوس ہو پیٹھ میں پیٹھ میں تو چکس سے صلحہ اوشن لے لیں دوسری سابدھانی باہن سے سمبندت ہے بہت دھیان سے چلائیے گا تیسری سابدھانی لوگوں سے ملنے جلنے میں بہت دھیان رکھیں ایرٹیٹ مت ہوئیے گا اپائے کیا کریں گے اس دن کو بہتر بنانے کے لیے ارگلہ ستروت کا پاٹھ کیجئے اپنے کام پر جھٹیے تو سب ٹھیک کریں گے میٹھر ناشی آپ کی وجہ سے گھر میں یا پارٹنشپ میں یا میٹھر میں کوئی واد واد ہو سکتا ہے اس لیے اپنے مند کو شانت رکھنے کے اس دن بے حد آفش رکھتا ہے اس دن وہاں بہت سمحل کے چلانا ہوگا لیکن رکے ہوئے کارے کو کرنے کے لیے اور رکے ہوئے کاروں میں اچھے پرنام پانے کے لیے یہ دن اچھا ہے اس لیے محنت کیجئے اپنے کام پر جھٹیے تو اس سب ٹھیک کریں گے کچھ سادھانی ضرور برتیے گا اور سادھانی یہ ہیں اس دن ایسا بھوجن جو گیس اور پت بناتا ہو آپ کو بالکل مت کیجئے گا اور ساتھی ساتھ اس دن کسی کو دھن دان مت دیجئے گا اپائے کیا کرنا ہے اس دن کو بہتر منانے کے لیے آپ کو بھگوان گنپتی کے سممک ایک سپاری ارپیت کرنی ہے انہیں ہردے سے پرنام کرنا ہے من شانت کرنا ہے دو منٹ سہی لیکن دھیان کر کے پھر اپنے کام پر جھٹیے تو اس سب ٹھیک کریں گے کر کراشی دن آپ کے لیے اچھا ہے کچھ ایسے لوگ ملیں گے جن سے مل کر آپ کو بڑا آسچر رہ ہوگا یہ دن شتروں کے لیے آپ کے بہت بڑا ہے آپ بہت کچھ اس دن پا سکتے ہیں کر سکتے ہیں رکے ہوئے کاریں آگے بڑھ سکتے ہیں من کو شانت کر سکتے ہیں اسی لیے آپ بہت محنت کریں لیکن کچھ سابدھانی ضرور بڑھتے ہیں یہ دن آپ کی کمر کے لیے سر کے لیے بہت اچھا نہیں ہے دوسری چیز اپنے سکھشکت سے کہیں کوئی متبھید نہ ہو جائے اس بات کا وشیش خال رکھے گا اپائے کیا کرنا ہے آپ بھوجن کردان کر دیجئے باقی پروہ سبتی کریں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سنگھ کر دیا طلاب برشک راشی کا حال سنگھ راشی آپ کو بہت سوچ سمجھ کر اس دن بات کرنی ہے آپ کے غلط بات کرنے کے طریقے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس دن دھن کھونے کی استفی بن رہی ہے تھوڑا دھیان رکھ کر چلیں سابدھانی اس دن اپنے قیمتی چیزوں کو بہت سمحال کر رکھئے اور گھر میں بچوں کے سواست کا وشیش خال رکھئے گا اپائے کیا کریں گے گے ہو کاردان اوشش کر دیجئے باقی پروہ سب ٹھیک کریں گے کرنیہ راشی یہ دن مرتطہ کے لئے بہت اچھا نہیں کہا جا سکتا یہ دن پارٹنرشپ کے لئے بہت اچھا نہیں کہا جا سکتا گھر گرستی کے لئے بہت اچھا نہیں کہا جا سکتا اس لئے آپ کو تھوڑا سمحال کے چلنے کے آفشکتا ہے سابدھانی رکھئے گا اس دن اپنی بھاشا پر بہت کنٹرول رکھیں تتھا یدھی آپ کو تھنڈ کی کوئی دکت ہے یا ساس کی کوئی دکت ہے تو وشیش پرہیس کرتے رہے جو دوک سامنے آپ کو بتایا ہے اور ایک چھوٹا سا اپائے سورے کو جل دینا ہے اور چھوٹی بچیوں کو کچھ بھی کھانے کے لئے اوشیر دینا ہے بس اپنے کام پہ چلیں روسط ٹھیک کریں تولہ راشی جلدبازی میں بہت بڑا غلط دیسیزن لے سکتے ہیں آپ جس کی وجہ سے پریشانی ہوگی لیکن دھن کے معاملے میں یہ دن ٹھیک ہے رکھئے کارے کو آگے بڑھانے کے لئے یہ دن ٹھیک ہے اس لئے آپ کی ترقی ہوگی ایک اپائے کرنے اور اپائے یہ ہے اوم برم برسپتائے نمہ کا جب کر کے پھر اپنے کام پہ جھٹیے برشک راشی یہ دن سواس کے درشتی سے تو اچھا نہیں ہے لیکن دھن بھاننے کے درشتی سے اچھا ہے کوئی اچھی اپورچونٹی بھی آپ کو مل سکتی ہے لیکن اچھانا غصے میں یا جلدبازی میں نوکری مت چھوڑ بیٹھئے گا باقی سب ٹھیک ہے سادھانی کیا رکھنی ہے وہاں دھیان سے چلانا ہے اور اپنے دانت جیب گلے اور پیٹ کا خیال لکھنا ہے اپائے کیا کریں گے اس دن کو بہتر بنانے کے لیے اوم نرانے نمہ نمہ کا جب کریں پھر اپنے کام پر جھٹے اس کے ساتھ ہی اب میں آپ کو بتاتا ہوں دھنو مکر کنبھر مین راشی کا دھنو راشی یہ دن غصے کی وجہ سے خراب ہو سکتا اس لیے پس سمل کر بات کیجئے گا اس دن ماتا پتا کے ساتھ کہیں کوئی تناو نہ ہو جائے اس بات کا وشیش دھیان لکھیں بھاشا کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے سادھانی کیا رکھیں گے ڈرئیے گا نہیں اس دن آپ کو ڈر بہت لگے گا اور اس کی وجہ سے کچھ عجیب غریب حرکت یا ڈیسیشن کر سکتے ہیں اپائے کیا کریں گے اس دن کو بہتر بنانے کے لیے کتوں کو بھوجن دیجئے کچھ عجیب غریب وچار آپ کے دماغ میں آئیں گے لیکن ایکزیکیوٹ مت کریے گا جب تک اچھے سے صلاح ماشورہ نہ کرویں نہیں تو پریشانی ہوگی سادھانی کیا رکھنی ہے اس دن اس دن اپنے دھن کو لے کر سادھان رہیں اور دوسری چیز اس دن مو سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے آپ کے لیے بڑی پریشانیاں ہو جائیں باقی تو سب ٹھیک ہے کپائے کر دیجئے گا اور روپائے کیا ہے اس دن پکے ہوئے بھوجن کا دان کر دیں اور بھوجن میں اڑک کی دال اوشش ہو باقی برہو سب ٹھیک کریں گے کمب راشی دھن کی درشتی سے یہ دن تھوڑا پریشان ترکے سفلتا دے گا کن ملا کے دن آپ کے لیے اچھا ہے دوند ضرور رہے گا صاحب دھانی ایک چھوٹی سی رکھ لیں گے تو اچھا رہے گا اور صاحب دھانی یہ ہے کہ اس دن جلدبازی میں کوئی نگلے نہ لے اور کسی پر آگ موند کر اشواس مت کیجئے گا اپائے کیا کرنا ہے اس دن نیلے رنگ کا دھاگہ داہنی کلائی میں باہر دیں اپنے کام پر چھوٹے پروسہ ٹھیک کریں گے میر ناشی شریر میں کوئی انفیکشن پریشان کر سکتا ہے اس لیے اگر آپ دھیان دکھ کے چلیں گے تو اچھا رہے گا ایک صاحب دھانی دھن کی درشتی سے دھیان دکھ کر چلیں اپائے کیا کریں گے سورے کو جل دیجئے اور بہت سونس سمجھ کر کوئی بات کہیے اور اگر موقع میں جائے تو پانچ منٹ اوم نمش شوائے کہتے ہوئے گہری شانس لے کر اور چھوڑیے اور دھیان کر لیجئے یہ کہتے ہوگا ہے پھر اپنے کام پر جھوٹیے لادی لاد ہوگا یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے